بسم اللہ الرحمن الرحیٰ آج ہم آپ کے ساتھ بھونے کیمہ کی ریسے پہ شیئر کریں گے اسی اور آسان طریقے سے پکاہ جانے والا کیمہ یہ دیکھیں بیف کا کیمہ ہے یہ ہمارے پاس ڈیڑھ کلو اور ہم نے اسے بہت دھری ملچیں وغیرہ گرم سالہ وغیرہ ڈال کے بہت مزیدار کر کے بنایا ہے اور اوپر سے ہم نے چھڑک دیا ہے گرم سالہ اوڈر آپ چاہیں تو پیاس کے سلائسز ڈالیں ہے یا جس طرح دل چاہے آپ کا اس کی سجاوٹ کریں بہت مجھدار کر کے بنتا ہے یہ کیمہ دیکھیں اس طرح سے اس کی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت آسان اور ریزی ہے فلیم ہم نے اون کر لیا ہے کوکر اوپر رکھ لیا ہے پتیلہ ایک اور اس میں فروزن کیمہ من کے جی ہم نے وہ ڈال دیا ہے اور چار سو گرام پانی ڈال دیا اس میں وہ پانی اس لیے کہ اس اچھا سا کھل جائے گا برف بگل جائے گی دو ادھر ٹوماٹر کٹ کے ڈال دیا ہے اور ایک بڑے سائز کا پیاز ڈال دیا ہے کٹ کے اور اس کے ساتھ ہم نے ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اسی کے اندر ہم نے ایک گرم سالے کی چمچ بھار کے مکس گرم سالہ کوٹ لیا تھا کچھ اس طرح سے دیکھیں اسی کے ساتھ ہم نے گرم سالہ بھی ادھرک لسن کے ساتھ کوٹ لیا تھا وہ بھی چلا گیا ایڈ کر دیا ہم نے اور اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے مسالے ایک چمچ بھار کے آئل ڈالیں گے پہلے اور پھر مسالے ڈالیں گے دیکھیں اس طرح سے کیونکہ کیمہ ہمارا چکنا ہے بیل کا کیمہ چکنا تو آئل ہم کم ڈالیں گے کوکنگ آئل اور ایک چمچ ہم نے ٹی سپون ہندی پوڈر ڈال دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے ڈال دیا ہے جی ایک چمچ کٹی پی سیمرچ ایک سے ڈیٹ چمچ اور ایک چمچ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر سکہ دھنیاں بھار کے ٹیبل چھوٹی چمچ ہے ٹی سپون اور ایک چمچ ہم ڈال دیں گے نمک کی آپ مسالے کم زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اور ہم کٹی ہوئی میرچ بھی ڈالیں گے درہ میرچ سے کہتے ہیں ایک چمچ تھوڑی سی زیادہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم بیس منٹ کے لیے ڈھگ دیں گے دم پہ چھوڑ دیں گے کچھ تھوڑا سا مکس کریں گے مسالوں کو اور بیس منٹ کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے اور یہ فروزن کی مہ اور آرام سے کھل جائے گا اور کوکو گا ابھی تک میرے نئے دیکھنے والے میرے ساتھ ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پیل ایکن کو بھی پریس کیجئے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہلے سے فری میں پہنچے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسارہ فروزن کھل گیا ہے گرم ہو کے اور پانی بھی تھوڑا سا زیادہ ریلیز ہو گیا اس میں سے اور ہم نے اسے پھر سے ڈھگ دیا تھوڑا پانی سوک جائے تو ہم اسے اچھا سی بنائی کریں گے ہری مرچیں ڈال کے آپ اس طرح سے بنا کے دیکھیں ایزی اور آسان ریسپی ہے جات بڑھ تیار ہو جاتا ہے بیس سے پچیس منٹ میں اور یقین جانے اتنا مزیدار اور ٹیسٹی بنتا ہے تین سے چار ہری مرچیں بھی ڈال دیں آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ چاہیں تو گریبی والا تارنے کے لیے تو پھر آپ اسی طرح سے اتار لیں فلیم کو بند کر دیں اگر بھوننا ہوا چاہیے ہم نے اسے بھوننا ہے اچھا سا تو ہم اس کا پانی اور تھوڑا سکنے دیں گے یہ دیکھیں اچھا سا ڈرائی ہو چکا ہے پانی فلیم ہم نے بند کر دیا ہے اور ایک بول میں ہم آپ کو نکال کے بھی دکھائیں گے ذرا تھوڑا سا اوائل اپر آ جائے بھاپ تھوڑی سی ختم ہو جائے یہ دیکھیں ایک بول میں بہت مزیدار کر کے بنائے بللکل پیاس ٹیماٹر ہر چیز کو کو چکی ہے ٹینڈر ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس طرح سے بنائیں خود کھائیں مہمانوں کو کھلائیں بہت مزیدار کر کے بنتا ہے گرم سالہ پوڈر ہم نے تھوڑا سا اوپر اس سے بھی چڑک دیا ہے اور نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں جس سے آپ کا دل جائے کھائیں اور بہت بہت شکریہ تینکیوں آپ نے میری ویڈیو واش کی دیکھی